ان درختوں میں سے ایک گیر درخت جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے یہاں ٹارچ لائٹ سے دیکھیں تو یہ آپ کو اندر سے جلتے ہوئے محسوس ہوں گے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج ان مناروں پہ بلوگرز موجود ہیں پنجاب کے دل لاہور میں واقعہ مقبرہ جہنگیر بہت ہی قدیم مگلیہ مارتوں میں سے ایک ہے اس مقبرہ کو جانے والے بہت سے راستوں میں سے ایک راستہ شہر کے بیچوں بیچ سے ہوتے ہوئے دریائے راوی کو عبور کر کے شہدرہ کی جانب سے ہے اس مقبرہ کو مغلیہ فنیت امیر کا ایک شہکار بھی کہا جا سکتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا ناخسرت سے ہارا پڑا رہ گیا یوں ہی سب تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ الفاظ ہمیں عبرت کا سبق دیتے ہیں اور یہ خستہ حال دیواریں ان الفاظ کی ترجمانی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو میں ہوں سلمان اور میرے ساتھ مجود ہیں فیضان اور آج ہم مجود ہیں مقبرہ جہانگیر میں تو آئیے آپ کے ساتھ آج اس مقبرے کی تاریخ کو شیئر کرتے ہیں مقبرہ جہانگیر کے مرکزی دروازے سے جب آپ اندر داخل ہوں تو ایک نخائط خوبصورت باغ آپ کا استقبال کرتا نظر آتا ہے جسے سرائے اکبری کہا جاتا ہے اس باغ کو اور اس کے اردگید موجود کمروں کو سرائے کا نام دیا گیا ان کمروں کا اصل مقصد دور و دراز علاقوں سے آئے اور بالحصوص ہندوستان سے آنے والے مہمانوں کا قیام اور آرام تھا اس باغ اور سہرائے کو شیئر شیئر جہان کے دور میں تعمیر کیا گیا اس دیدہ سے باغ میں ہزاروں سال پرانے درخت آج بھی موجود ہیں جو گزرے دنوں کے حالات کو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مقبرہ جہانگیر کے اخاتے میں بہت سے ایسے درخت موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں اور ان درختوں میں سے ایک گیر درخت جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہزاروں سال پرانا ہے اور یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور ان درختوں نے بہت سے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے اروج و زوال کی داستان کو دیکھا ہے شہنشاہ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا اور یہ پندرہ سو انہتر میں پیدا ہوا یہ مگلیہ دور حکومت کا چوتھا حکمران بادشاہ تھا اس کا دور حکومت سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس ہے جہانگیر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دنیا کو فتح کرنے والا ہے پندرہ سو چرانوے میں شہنشاہ اکبر نے جہانگیر کی قیادت میں ایک لشکر کو اورچھا کے محاذ پر بندیلہ کے باغی حکمران ویر سنگھ دیو کی باغاوت کو کچل کر وہاں مگلیہ حکومت کا پرچم لہرانے کی گھر سے بیجا جس میں وہ کامیاب رہا اس وقت جہانگیر کی عمر 26 سال تھی سولہ سو پانچ میں شہنشاہ اکبر کی وفات کے صرف آٹھ دن بعد شہنشاہ جہانگیر کو تخت نشین ہونا نصیب ہوا اور کشمیر سے لے کر راج کماری تک کا پھیلا ہوا مگلیہ حکومت کا علاقہ جہانگیر کے سپرد ہوا اس وقت جہانگیر کی عمر 36 سال تھی جہانگیر علم و عدب اور فنون لطیفہ سے محبت کرنے والا انسان تھا اپنے بائیس سالہ دور حکومت میں اس نے بہت سے قابل رشق کام کیے جس میں لوگوں کی فلاح کے لیے سڑکیں پل اور مساجد کے علاوہ پورے ملک میں غریب اور نردار لوگوں کے لیے مفت مطبی بنوائے جہان سے ایسے لوگ مفت علاج کروا سکتے تھے جس کا خرچ شاہی حضانہ پرداش کرتا لیکن ان سب کاموں میں سب سے اہم کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک زنجیر بندوائی جس کو زنجیر عدل کہا جاتا تھا اس زنجیر کو ہلانے سے جو آواز پیدا ہوتی وہ سیدھا شہنشاہ کے محل میں سنائی دیتی جسے سنتے گی وہ فوراں عدل کرنے کی گھر سے حرکت میں آ جاتا اور مظلوم کی بات کو گھر سے سنتا اور فوری عدل کرنے کی کوشش کرتا کسرت شراب نوشی کی وجہ سے جہانگیر کی صحت اب روز پر روز گرتی جا رہی تھی جس پر اندرونی بغاوت کے نتیجے میں محاوت حان جو اس وقت کا سپاہ سلار تھا کہ ہاتھوں قید شہنشاہ جہانگیر کی صحت کی مزید حرابی کی وجہ بنی جب کوئی طبیب اور دباہ کام نہ آئی تو طبیبوں کی جانب سے شہنشاہ جہانگیر کو پور فضا مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا اور یہ مشورہ اس گھر سے دیا گیا کہ شاید یہ پور فضا مقام اس کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے سامنے پل بھاند سکیں لیکن یہ تدبیر بھی کام نہ کر سکیں جیسا کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں شہنشاہ جہانگیر کی قبر کے باہر اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی تعمیر کا کام نور جہان نے اپنی زندگی میں شروع کیا اور پھر اس کی زندگی نے وعدہ وفا نہ کیا تو ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہان نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا اور یہ مقبرہ دس سال کے عرصے میں اور دس لاکھ کی خطیر رقم سے تیار کیا گیا اور اس مقبرے کے ڈیزائن کو نور جہان نے اپنے والد مرزا غیاس بیگ جن کا مقبرہ آج بھی آگرہ میں موجود ہے اس ڈیزائن کو مدرد رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور خاص ایک بات اور کہ اس مقبرے کو نور جہان کے پسندیدہ باغ میں ان کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا گیا شہنشاہ جہانگیر کشمیر سے واپس لاہور کے سفر میں بیمبر کے مقام پر طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے زندگی کی واضی ہار گیا اس موقع پر اس کی ہر دل اتیز بیوی نور جہان اس کے ساتھ موجود تھی جو کہ بہت اکل بن اور دانہ عورت تھی بغاوت کے ڈر سے شہنشاہ جنگیر کی موت کو راز رکھا گیا اور پھر اس خبر کو قریبی افسران کے علاوہ کسی اور تک پہنچانے سے منع کیا گیا لاہور پہنچ کر بقائطہ طور پر وفات کا اعلان کر دیا گیا اور موجودہ مقبرہ جنگیر میں دفن کر دیا گیا یہ مقبرہ جیسے جگہ واقعہ ہے اس کو باغے دلکشاہ کہا جاتا ہے جو کہ شہنشاہ اکبر کے قریبی ساتھی نواب مہدی قاسم خان نے بنوایا تھا جنگیر کی بیسویں بیوی نور جہان جب اس کے اقدمے آئی تو اس نے اس باغ کو اپنی ذاتی تحویل میں لے لیا اور اس کا نام باغے دلکشاہ رکھا جس کے لفظی معنی ہے دل کو کھینچ لینے والا باغ نور جہان نے اس باغ کی امارت میں اضافہ کیا اور وہ رونک بکشی کہ یہ باغ لہور کے سب باغوں میں ایک الگ اور نمائی نظر آنے لگا مقبرہ کی امارت چار فٹ انچے چبوترے پر بائس فٹ انچی امارت ہے جس پر نہایت کشادہ کمرے میں شہنشاہ جانگیر کی قبر موجود ہے قبر کا تعویز سنگی مربر سے بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں شہنشاہ جانگیر کی قبر کے تعویز پر یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقبرے کو سکھوں کے دورے حکومت اور بالحصوص راجہ رنجیت سنگھ کے دورے حکومت میں بہت زیادہ نقصان پہنچا گیا گیا اور اس مقبرے کو جس میں بہت قیمتی پتھوں کا استعمال کیا گیا تھا جس میں جاکوت اور مرجان بھی شامل ہیں بہت بے دھگی سے اتار لیا گیا اور اس مقبرے کو کھندر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک بہت خوبصورت بات جو اس مقبرے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس مقبرے میں استعمال ہونے والے پتھروں میں اگر آپ تیز روچنی یا ٹارچ لائٹ سے دیکھیں تو یہ آپ کو اندر سے جلتے ہوئے محسوس ہوں گے مقبرے پر حقیق، مرجان، نیلم کے قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور قبر پر اللہ کے 99 نام کندہ ہے امارت کے چاروں کونوں میں منار بنائے گئے ہیں جن پر پیلے اور لال پتھروں سے بہت خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں ہر منار کو سو فٹ بلند بنایا گیا ہے جن سے دیکھنے پر ایک عجب منظر آنکھوں کو سکون بکشتا ہے ہر منار پر چڑھنے کے لئے ساٹھ شیڑیاں بنائی گئی ہیں قبر سے ملحقہ باہ کی زمین 400 کنال پر مشتمل ہے جس میں سے 100 کنال زمین امارتی ہے باہ کی حدود میں ایک بہت خوبصورت مسجد بھی موجود ہے جس کو نور جہان نے تعمیر کروایا تھا پہلے اس مسجد کی خوبصورتی دیدہ زیب تھی لیکن اب اس کی حالت، مرمت اور توجہ کیا انتظار کرتی نظر آتی ہے بہت سے حکمران جن میں احمد شاہ عبدالی، نادر شاہ اور سکھ اور انگریزوں کے ہاتھوں اس مقبرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے جانے کے باوجود اس مقبرے کی شان و شوکر آج بھی دیدہ زیب ہے اور مقبرے کی امارت آج بھی اپنے آپ میں جاہو جلال اور شان و شوکر کی زندہ مثال ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دورے حکومت میں اس مقبرے کی امارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا اور اس مقبرے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا مہاراجہ رنجیس سنگھ کے بعد انگریزوں نے بھی اس مقبرے کی حالت کو بگاڑنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور جتنہ ہو سکا نقصان پہنچایا اور 1899 میں مقبرے کی کچھ مرمت کروا کے نقصان کی تلافی کرنے کی نکان کوشش کی گئی یہ مقبرہ جہاں مگلیہ فنِ تمیر کی شوک کی مو بولتی امارت ہے وہیں اس کے ہاتھا میں محبت سیاست اور ساوش کی انگند کہانیاں بھی اپنے اندر سمیٹھے ہوئے ہیں جی تو پیارے ویورز اب ہم موجود ہیں مقبرہ جہاں گیر کی چھت پر اور ایک بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ شہنشاہ جہاں گیر کے فوت ہونے سے پہلے ان کی وسیعت میں یہ بات شامل تھی کہ ان کے مقبرہ کے اوپر کسی قسم کی چھت کو تعمیر نہ کیا جائے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جس جگہ پر بارش نہیں ہوتی وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برستی تو ان کے وفات کے بعد ان کے مزار کی چھت پر کوئی بھی کسی قسم کی چھت کو تعمیر نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ جو آپ میری بچھے دیکھنے ہیں اس چھت کو ان کی وفات کے بعد تعمیر کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ مقبرہ جہاں گیر کے ان چار منار اور عاصف جہا کے مقبرہ کے چار مناروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگرہ میں تاج مہل کے مناروں کو تطیب دیا گیا اور ان مناروں پہ شہنشاہ جنگیر کے فوجی پہرے کی گھر سے بیوٹی سر انجان دیا کرتے تھے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج ان مناروں پہ بلوگرز موجود ہیں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کے ساتھ اس مقبرے یا حکمرانوں کے بارے میں بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ اصل مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ طاقت اور حکومت صرف اور صرف اس پاک ذات کے لئے ہے وہ ذات جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دن میں سرخ روح فرمائے جس دن ہم سب کو اس کے حضور پیش ہونا ہے اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ